رب العالمین و صلاة والسلام و علیہ ورحم النبیین آیت کی پہلی آیت کریمہ میں ان لوگوں کی سنا بیان کی جاری ہے ان لوگوں کا عزت اکرام سے نوازہ جارہا ہے جو لوگ جس وقت حق دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی دلیل نہیں مانگے اس کے بعد وہ انتظار نہیں کرتے فوراں سے پہلے اس کے اوپر وہ ایمان لے آتے ہیں والسابقون اور سبقت لے جانے والے وانون جمع کیلئے ہے والسابقون میں سے لفظ کیا ہے مہاجر مہاجر کس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہجرت کی والانسار اور انساری جنہوں نے ان کو پناہ دی مدینہ والے لوگ واللزینہ اور وہ لوگ اتباؤہم لفظ کیا ہے اتباہ کی ان کی ان مہاجرین اور ان انسار کی اور جو ان کے باداروں نے بے اخصان بے اخصان ساتھ خوشدلی کے بلائی کے نکی کے جو جیسے انہوں نے سنا فوراں اس کے اوپر ایمان لائے رضی اللہ راضی ہوا اللہ انہم ہن سے ہو ہا ہما ہم ہنہ غائم ذکر مونس کوئی دو سب مذکر اور سب مونسیں راضی اللہ ہوا اللہ ان سے ورزو اب دیکھیں یہاں پہ رضی اللہ واحد لکھا ہوا ہے یہاں پہ رضو رضو واو اللہ کس کی علامت ہے جمع کی علامت اور راضی ہوئے وہ وہ کون جن سے اللہ راضی ہوا وہ سارے کس سے انہو اس سے اللہ سے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے وعدہ آدہ کہتے ہیں عدد ان سے تیار کر کے رکھنا وعدہ اور تیار کیا ہے لا ہم لام تعلیل کے لیے ہم ضمیر جمع کی اور ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جنات باغات جنتیں تجری وہ بہتی ہیں تحت الانہارو نیچے ان کے نہرے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدینہ رہیں گے فیہا اس میں دیکھیں ساری غائب کی زمائر جب وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں فیہا اس میں کس میں اس جنت میں آبادن ہمیشہ ہمیش وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ذالک الفاؤز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی یہ ہے مہر لگائے گی اس کی اوپر ذالک الفاؤز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی یہاں پہ ان کی سنا بیان کرنے کے بعد ان کی تمہید ان کی حوصلہ لفظ آئی کے بعد ٹاپک دوبارہ پھر انہی منافقین کی طرف جو ہے وہ ہمارا مڑا جا رہا ہے جن کی اوپر ہم پہلے بات کرتے ہیں وَمِمْمَنْ مِمْمَنْ لفظ ہے مِنْ مَنْ یہ دونوں کو کٹھا کر کے مِمْمَنْ دونوں ان دونوں کو ملایا گیا تھا وہ لفظ اصل میں مِنْ مَنْ ہے وَمِمْمَنْ اور ان میں سے حَوْلَا كُمْ حَوْلَا اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے مَحَوْلَا كُمْ جو تمہارے اردگرد ہیں اور ان میں سے جو اردگرد ہیں مِنْ الْعَرَابِ عرَاب کس کو کہتے ہیں بدووں کو خانہ بدوشوں کو دہاتیوں کو عربیوں کو جو شہروں کے رہنے والے نہیں ہوتے اور ان میں سے ان تمہارے اردگرد میں سے جو عربی ہیں منافقون وہ منافق ہیں لفظ کیا ہے منافق وانون جمع کے لیے ومن اور سے اہل المدینہ اہل مدینہ میں سے بھی جو تمہارے اردگرد لوگ بدو ہیں عربی ہیں عربی ہیں وہ منافق ہیں اور اہل مدینہ میں سے بھی وہ بھی منافق ہیں مردو 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 مردون سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے جم جانا ٹک جانا اس کے اوپر سرکش ہو جانا الان نفاق وہ جمع ہوئے ہیں نفاق کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں نفاق کے اوپر لا تعلام ہم اب لفظ کیا ہے علم جاننا تا جو ہے وہ علامات مزارے کی علامت لگا تم ہم جو ہے وہ غائب کی ضمیر لگا تم ان کو نہیں جانتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو فرمایا جا رہا ہے آپ ان کو نہیں جانتے ہیں ناہنو ناہنو ہم نالا مہم یہاں پہ بھی نون جو ہے وہ علامات مزارے ہے لفظ وہی علم ہے ہم غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے یہ بھی ہم کے لئے استعمال ہوا یہ بھی ہم کے لئے استعمال ہوا جب دو ہم معنی کلمات ایک ہی آیت کریمہ میں ایک ہی جملے میں استعمال ہو جائیں تو وہ زور دینے کے لئے آتے ہیں اس کا معنی ہوگا ہم ہی جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں ان کو ہم ہی جانتے ہیں ہم ہی کا مطلب ہے کہ ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا سانو عزبکم اب لفظ کیا ہے عذاب سین کا معنی کیا ہوا انقریب نون متقلم آگئی ہم جو ہے وہ غائب کی ضمیر لگی سانو عزبہم انقریب ہم ان کو عذاب دیں گے انقریب ہم ان کو عذاب دیں گے مر رہا تھا انہیں مر رہا تھا انہیں دو بار دو بار سمبہ پھر یردونا وہ پلٹائے جائیں گے الہ عذاب عظیم طرف بڑے عذاب کے دوبارہ ترشمہ دیکھئے وَسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ اور پہلوں میں سے سبقت لے جانے والے مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ مَحَاجِرُونَ اور انسَار میں سے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ اَتَّبَعُوْهُمْ جنہوں نے پیروی کی ان کی بِحسانِن رضی اللہ عنہم راضی ہوا اللہ ان سے وَرَضُوْهُ عَنْهُ اور وہ راضی ہوئے اس سے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتِ الْاَنْحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا اور تیار کر رکھیں ہیں ان کے لئے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ ذَلِقَ الْفَوْضُ الْعَظِيم مَنْ الْعَرَابِ عربیوں میں سے بدوں میں سے منافقونہ منافق ہیں ہم ان اہل المدینہ تھے اور اہل مدینہ میں سے بھی مَرَضُوْ الْنِفَاقِ وہ جمع ہوئے ہیں ٹکے ہوئے ہیں اپنے نفاق کے اوپر نفاق کیا ہوتا ہے دل میں کچھ ہونا زبان پہ جہاں وہ کلمہ پڑنا اور دل سے جہاں وہ اس کی مخالفت کرنا اس کے آگے کھڑے ہو جانا لا تَعْلَمَهُمْ نہیں جانتا ہے آپ ان کو نہیں تو جانتا ان کو نَحْنُ نَعْلَمَهُمْ ہم ہی جانتے ہیں ان کو سَنُعْزِبُهُمْ ہم انقریب ان کو عذاب دیں گے مر رہ تینے دو مرتبہ دورہ عذاب دیں گے ان کو ثُمَّ يَرَدُّونَ عَلَى إِلَى إِلَى إِذَابٍ عَذِيمٍ پھر وہ پلٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرح اب دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ کٹیگرائزیشن کر دی ان لوگوں کی ان لوگوں کے درجات جہاں وہ بلند کر دیئے ان کے جہاں وہ درجے بتا دیئے کہ کون افضل ہے میرے نزی کون افضل ہے دیکھئے ایک شخص وہ ہے جس کو جس وقت حق کا پتا چلا جس وقت حضب کا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو کتنی بڑی مثال ہے ہمارے سامنے کہ جیسے ہی حق کی بات کا پتا چلا فوراں سے پہلے ہی مان لے یہ حق ہوتا ہے کہ جب آگے کسی نے کہا کہ تمہارا دوست کہتا ہے کہ میں مراج شریفے میں اللہ کے پاس سے جو ہے وہ مراج شریفے سفر کر کے آیا ہوں اوپر کا اگر وہ کہتا تو ٹھیک کہتا ہوگا یہ ہے وہ سچی جو دل سے فوراں ایمان لینا یہ نہیں ہے کہ جو ان کے بعد ایمان لے ہیں ان کے ایمان میں کوئی کمی ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو وہ بھی خلوص سے ایمان لاتے ہیں لیکن ان کے دل ان میں اتنی حمد نہیں ہوتی کہ فوراں وہ چاہتے ہیں کہ دو چار اور آگے بڑھیں تو پھر ہم اس میں شامل ہو جائیں تو یہ ہیں وہ پچھلے والے جو اس کے بعد ہوتے ہیں وَسْ صَابِقُونَ الْاوَلُونَ اگر ہم اس کی مثال لیں تو سب سے پہلے کون مسلمان ہوا سب سے پہلے حضرت ختیجہ تب کبرا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے جسے داروں میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے غلاموں میں سے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے فیملی سے آپ کے گھر سے باہر سب سے پہلے مسلمان ہوئے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ یہ ہیں وہ اول یہ ہو سبقت لے جانے والے جس تکت آپ وہی آئی اتری آکے حضرت ختیجہ کو بتایا فوراں ہی مال نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے اس تکت غالباً دس سال کے تھے اور اس کے بعد اگلے سات سال میں اس کے بعد حضرت صدیق عبقر صدیق رضی اللہ چونکہ ایک اچھے تاجر تھے جان پہچان تھی آپ کی کوششوں سے جو اولین میں شامل ہوئے ہیں حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن عوام حضرت عبد الرحمان بن نوف حضرت سعید بن ابی وقاس یہ لوگ تھے جو آپ جن کو جو ہے وہ جن کو آپ نے دعوت دی کیونکہ آپ نہیں ڈرتے تھے اور آپ جو ہے وہ اسلام کا اعلان کرتے تھے تو پہلے سات سالوں میں انتالیس لوگ تھے ٹوٹل جو مسلمان تھے تھرٹی نائن اور چالیس ویں جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں مسلمان ہوئے اس کے بعد پھرủ الانیہ جو ہے وہ مسلمانوں کو جا ہے وہ دعوت دینے شروع ہوگی الانیہ جو ہے وہ نمازیں پڑھنے شروع ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ میں نے ان سے سات سال زیادہ نمازیں پڑھی ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی سلام قبول کرنے والوں میں سے تھے تو سات سال میں نے تو یہ سبقت ان کو حاصل ہے اب اس کے بعد آہستہ آہستہ کافلہ چلتا گیا آہستہ جو ہے آہستہ آہستہ لوگ کٹھے ہوتے گئے اور اسی طرح اگر ہم پھر مہاجرین یہ تو ہو گئے مہاجرین اگر ہم انسار کی بات کرتے ہیں تو انسار میں پہلی بیعتیں اقبع میں جو ہے وہ پانچ لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے تھے جنہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر ہاتھ پہ بیعت کی پہلی میں پانچ تھے دوسری میں بارہ تھے تیسری میں ستر تھے اور وہ جو پہلی میں پانچ کون تھے حضرت سعید بن ابی وقع سے حضرت آف تھے حضرت رافع تھے حضرت قطبہ تھے حضرت جابر رضی اللہ یہ وہ تھے اول اب اولیت ان کو کیوں ملی اس لیے ملی کہ یہ حق کی تلاش میں پہلے ہی تھے جیسے ہی حق ان کے سامنے آیا فوراں اس کے اوپر جا وہ ٹھوک گیا فوراں سے پہلے اس حق کو جا وہ دل سے مانا اجاد بلند کر دیئے ایک دفعہ ایسے ہی حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں جو ہے وہ ایک بات پر تھوڑی سی بحث ہو گئی بنی تمیم ایک قبیلہ آیا تھا اس کی سرداری کے لیے ایک نے کہا اقروا بن جابس رضی اللہ عنہ کو امیر بنانا ہے دوسرے نے کہا دوسرے کو بنانا ہے تو حضرت عبوکر صدیق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دم سے ایمان لائے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبقت دے دی ایک رتبے ان کے بلند کر دیئے اب باقیوں کا بھی ایمان میں کمی نہیں ہے لیکن باقیوں نے ہمت کرنے میں تھوڑی سی دیر کی تھوڑی سی انہوں نے ہمت کرنے میں دیر کی تھوڑی سی وہ پھر پیچھے ان کے آئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ پہلوں میں سے سبقت لے جانے والے مہاجین میں سے بھی اور انسار میں سے بھی اور ان کے پیچھے جو لوگ آئیں اب ان کے پیچھے کون لگا ہے دیکھئے سب سے پہلے صحابہ اکرام اس صحابہ اکرام کے پھر بعد میں باری آتی ہے تابعین کی تابعین کس کو کہتے ہیں تابعین وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ اکرام کی زیرہ تربیت وہ رہے ہیں اور اس کے بعد تباہ تابعین کی تباہ تابعین وہ تابعین جو انہوں نے صحابہ اکرام سے تو وہ نہیں ملے لیکن جنہوں نے صحابہ اکرام سے خود تربیت لی جو ان کے شگر تھے ان سے ان کو ملنے کا فیض ہوا تو یہ لوگ تھے جنہوں نے اتباہ کی ان کی اور کن کی اتباہ کی مہاجرین کی بھی اور انسار کی بھی کہلے پہلے کہاں پہ پانچ لوگ تھے پانچ سے کافلہ بڑھتے 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 کہاں پہ چلا گیا سات سال میں انتالیس لوگ ہوئے اور اس کے بعد اگلے پانچ سال میں آپ دیکھتے ہیں کہ آدھ مکہ پورا فتح ہو چکا ہوا تھا اور اس کے دو سال کے بعد آدھے سے زیادہ جو ہے وہ حجاز جو ہے وہ فتح ہو چکا ہوا تھا حجاز جو ہے وہ تقریباً فتح ہو چکا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی آرشہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہم اللہ راضی ہوا ان سے جیسے ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ان کی تعظیم کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم کہ اللہ اس سے راضی ہو اللہ راضی ہو گیا تو پھر بندے کی کیا گنجائش ہے کہ وہ اللہ سے راضی نہ ہو پھر تو بات ریسی پروکل سے بھی آگے نکل جاتی ہے کہ جو اللہ راضی ہو گیا تو اس کے بعد ساری اپنی چاہیں چاہتیں تمنایں ہر چیز یہ ختم ہو جاتی ہے اور ان کے لیے پھر خوشخبری بنا جگی تیار کر رکھی ہیں جنتیں ان کے لیے جس کے وعدے ان سے کیے جاتے تھے وہ جنتیں تیار ہیں ان کے لیے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بعد جب یہاں پہ آتی ہے نا تو پھر ہمیں ہے کہ ہم اس دنیا سے جو ہے وہ دیسن کالا لے لیں کہ اس دنیا سے جو ہے وہ یہ تو عارضی دنیا ہے چار گھڑیوں کے دنیا ہے اس چار گھڑی میں ہم نے کیا کرنا ہے جتنا کچھ ہم کرتے جائیں گے اتنے ہم اپنے گناہوں میں اپنے دائیں بین چیزیں جو ہیں وہ چلتی چیزیں چلتی جا رہی ہیں تو اگر وہ جگہ ہے جو عبدی ہے ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے اگر ہم دنیا کے لیے محنت کریں گے تو پھر دنیا میں ہمیں کامیابی ہیں تو مل جائیں گی لیکن وہ آخری کامیابی ہیں نہیں ہیں آخری کامیابی ہیں اللہ کی راہ میں اس کی محنت کے لیے کرنے سے ملتی ہیں اگر ہمارا منزل مقصود آخرت ہوگی تو پھر آخرت سے یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں نواز ہے اور ان کے لیے جنتیں تیار کریں یہ ہے کامیابی طریقہ بتا دیا گیا راستہ دے دیا گیا ایک کتاب مینول کتابچہ ہمارے سامنے آ گیا ٹرینر کی شگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے آ گیا ان کے ساتھ پھر یہ لوگ آ گیا جو اولین سبکت لے جانے والوں میں سے صحابہ اکرام میں سے تھے باجرین میں سے بھی اور انسار میں سے بھی سب کچھ ہمیں دے دیا گیا اگر ایک مشین جو ہے جس کو بنانے والے کی ہدایت کے مطابق نہ چلائے جائے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے مشین خراب ہو جاتی ہے اس لیے کہ ہر منفیکچر اپنی پورڈیٹ کے ساتھ اس کا ایک آوٹلیٹ ایک کتابچہ اس کا جو ہے مینول بجھواتا ہے اور پھر اس کو ٹریننگ کرنے کے لیے اپنے بندے بجھواتا ہے تو اللہ نے جب جس نے اپنی مخلوق اپنی مخلوق کو تخلیق کیا جو کرییٹر ہے انسان کا اور پوری کائنات کا تو اللہ کو نہیں پتا کہ اللہ ہی کو پتا کہ اس نے کیسے چلنا ہے اس چلنے کے لیے اس کی سکسیسول رننگ کے لیے سکسیسول آپریشنز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مینول کتاب قرآن کی شکل میں دے دیا ہم نے قرآن کو صرف ثواب کے لیے رکھ لیا یا حصول ثواب کے لیے یا حصول ثواب کے لیے تیسرا کوئی کام ہم اس سے لیتے نہیں ہے یا جب بچی بیائی جائے تو اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں یا جب کوئی فوت ہو جائے تو ہم جو ہے وہ اس دن اس کے لیے پڑھ دیتے ہیں یا رمضان میں دوسروں کو سنانے کے لیے میں نے چھے پڑھ دیئے میں نے آٹھ پڑھ دیئے بھائی چھے آٹھ سے بہتر ہے کہ دو چار رکوت دے کے آنکھیں کھول کے پڑھو قرآن کیا کیا رہا ہے اگر میری بیماریوں کا سارا علاج اس قرآن پاک میں ہے اسی طرح اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں پریسکرپشن لیتا ہوں آپ پریسکرپشن لے کے جے میں رکھ لیتا ہوں روز اس کو پڑھتا ہوں اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو کیا مجھ سے اس سے کیا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا تو قرآن جب ہمارے پاس آیا تو ہم نے سواب اس میں کوئی شک نہیں ہر ہر حرف پر نکھیاں ہیں لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو صرف سواب کے لیے پڑھیں اگر ہم اس کو بھی سواب کے لیے پڑھتے ہیں تو کیا فرق ہے ہم میں اور نون مسلم میں وہ بھی گھیتا پڑھتے ہیں وہ بھی انجیل پڑھتے ہیں وہ بھی دوسری کتابیں پڑھتے ہیں فرق کیا رہ گیا پھر ہم میں جب نہ انہوں نے عمل کرنا شروع کیا نہ ہم نے عمل کرنا شروع کیا تو اصل تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جتنا عمل کیا جا سکے یہ ہے بڑی کامیابی ان لوگوں کی شکل میں اس کے بعد تیر بعد دوبارہ ان منافقین کی طرف کیا گئی اور جو تمہارے اردگرد بدو ہیں جو ارابی ہیں جو عربی ہیں جن کے بارے میں پچھلی آیت کریمہ میں ہم سیر اصل گفت کو بھی کر چکے ہیں منافق ہونا کہہ دیا گیا کہ منافق ہیں یہ وہ لوگ تھے جو مسجد میں آتے تھے جو آپ کے ساتھ جاتے تھے اور اہل مدینہ میں سے بھی جن کے بڑے نام جاہو پچھلی آیت کریمہ میں بار بار ریپیٹ کیے گئے وہ جمع ہوئے اپنے نفاق کی اوپر وہ ان کا اس سے دل باہر نکلنے کو نہیں آتا دیکھیں جس طرح ٹی بی کی تین سٹیجز ہوتی ہیں جس طرح نفاق کی بھی تین سٹیجز ہوتی ہیں وہ تین سٹیجز کیا ہیں سب سے پہلے تو جاہے وہ بار بار کسی چیز کو جھٹلانا اس کے بعد جاہے وہ اپنی بات پر پکے رہنے کے لیے قسمیں کھاتے رہنا اور تیسری سٹیج یہ وہ آتی ہے جو سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ اس سکت زد ہٹ درمی اور دشمنی میں مرتلا ہو جانا اس لیے کہ وہی کام جو خلوص والے مسلمان ہیں وہ کر رہے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں اور ہم سے ہم نہیں کر رہے تو یہ بھی کیوں کر رہے ہیں تو ان سے ایک عداوت اور ایک بغض اور ایک دشمنی جائے ہوئے شروع ہو جاتی ہے یہ ہیں جو پک جمع ہوئے ہیں اب کیا کہا جاتا ہے آپ کو نہیں پتا ان کا یہاں سے اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک وقت تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو جتنا چاہے اتنا ہی علم دیتا ہے کس کے بارے بھی کہا جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہیں جانتے ان کو آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ہم ہی جانتے ہیں ان کو غیب کا علم کس کے پاس ہے اللہ تبارک وقت تعالیٰ کے پاس ہے تو آپ نہیں جانتے ہم ہی جانتے ہیں ان کو ہم ان کو دورہ عذاب دیں گے دورہ عذاب کیا اللہ تبارک وقت تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو ان کے ناموں کے بارے میں بتا دیا یہ کوئی اسی لوگ تھے اور آپ نے اس میں سے بارہ تھے جن کے بارے میں آپ نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بتا دیا اب ان کے عذاب کی دورہ عذاب کیا ہوا ایک عذاب تو ان کا یہ ہوا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک دن جمعہ کا خطبہ غالبا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاہت فرما رہے تھے اب نے کہا فلان تو نکل جا فلان تو نکل جا فلان تو نکل جا العلانیہ کہا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ آئے اور جب ایک بڑی تعداد باہر جاتے ہوئے دیکھی تو سوچا انہوں نے کہ شاید نماز جلدی ہوگی اور میں محروم رہ گیا جب اندر آئے تو پھر کہا لوگوں نے دوسرے صحابہ نے بتایا کہ آج جو ہے نا وہ ان سب کو رسوا کر دیا گیا جو نفاق والے تھے جو منافق تھے نام لے لے کے ان کو یہ ہے پہلا عذاب جب ان کو دوسروں کے سامنے اپنے اہل شہر کے سامنے اپنے بھائی بندوں کے سامنے بچوں کے سامنے اپنے دوسرے بھائیوں کے یاروں دوستوں کے سامنے رسوا کر دیا گیا اور رسوا وہ جو منافقت انہوں نے دلوں میں چھپائی تھی وہ کھول کے ظاہر کر دی گی تم جب منا ہو تم ہو تم ہو وہ سارے نام نکال کے رکھتی پہلا عذاب دوسرا عذاب جیسے ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھا کہ ان کے جو مال و دولت ہیں ان مال و دولت کو اللہ نے اس لیے دیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب دے دنیا میں عذاب دینے سے کتنی مثالیں جو ہم نے بچے پڑھ لی ہیں دنیا میں بھی عذاب اور اسی دنیا کی عذاب میں وہ 99 سے 100 کے چکر میں گنتے 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 ان کا ساس نکل گیا اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب وہ گئے تو وہاں پہ جو ہے جائیں گے بڑے عذاب کی طرح یہ کتنی مثالیں کہ ایک تو ان کو دنیا میں عذاب کہ جتنے دنیا میں منافق تھے ان منافقین کا حشر کیا ہوا مدینہ میں جہاں ان کو نکالا گیا قتل کیا گیا باہر کر دیا گیا سب کے سامنے رسوا کر دیا گیا دنیا میں ان کو عذاب ہوا آخرت میں قبر میں ان کو عذاب ہوگا اور پھر ان دونوں عذابوں کے بعد پھر وہ لٹائے جائیں گے الہ عذاب عظیم تیسرے بڑے عذاب کی طرف یہ پہلے دور عذاب ان کو جہاں وہ اسی دنیا سے چلنے شروع ہوں گے دنیا میں عذاب قبر میں عذاب علم برزخ کا عذاب اور اس کے بعد پھر بڑے عذاب کی طرف اب دیکھ لیے یہ لوگ ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی سند سیٹیفکیٹ ایشو کر دیا اور یہ بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں جہاں وہ سیٹیفکیٹ ایشو کر دیا گیا دورے تیہرے دورے دورے عذاب کے بارے میں منافقی نشانیاں ہم اپنے گربانوں کا جائزہ خود لیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے جب امین ٹھہرایا جائے تو اس میں خیانت کرے یہی وہ تھیں بیماریاں جن بیماریاں نے ان منافقین کا یہ حال کیا کہ دورہ عذاب بھی ان کو دیا گیا اور پھر ان کو یہ بھی بتا دیا کہ ان کو وہ لٹائے جائیں گے اللہ علیہ عذاب بن عظیم بڑے عذاب کی طرح اور یہ بڑا عذاب کیا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں رکھ سکتے یہ اس شکت پتہ چلے گا جس دن روزیں محشر ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد و طفیق جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ و بحمد رشناللہ اللہ اللہ انت تخفیر اتبو